دوستو انور مقصود صاحب ہم ماجہد شخصیت کے مالک ہے رائٹر تو یہ بڑے زبردست ہے مگر اداکاری میں بھی ان کا جواب نہیں ہے کمپیئر بھی بے مثل ہے تنزو مزاہ لکھنے میں تو یہ منفرد حصیت کے حامل ہے ان کے چھپتے ہوئے جملے اور ان کی کارٹ کا تو کوئی جواب ہی نہیں ماضی میں لوگوں کو پی ٹی وی پر ان کے پروگراموں کے انتظار رہتا تھا ماضی کی بات ہے انہوں نے ایک پروگرام سلور جبلی شروع کی یہ پروگرام لوگوں میں بڑا مقبول ہوا اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ان لوگوں کو مدعو کیا جاتا تھا جو اپنے فن کے پچیس سال پورے کر چکے ہوتے غرض یہ ایک ایسا پروگرام تھا کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے دوسری خوبی اس پروگرام کی یہ تھی کہ پرانے فلمی گیت نئے آوازوں میں تیش کیے جاتے تھے جو لوگوں کو بڑے پسند آتے تھے اور جس کی وجہ سے کئی نئی آوازیں متعارف ہوئیں اس کے علاوہ اس میں دو مزاہی اداکار بھی ہوتے تھے یہ اس پروگرام کا بڑا پسندیدہ آئیٹم تھا ان میں سے ایک قضی واجد ہوتے تھے دوسرے رزاک راجو اتفاق سے ایک دن رزاک راجو دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے پروڈیوسر نے ان کی اتفاقی موت کا کوئی نوٹس نہیں لیا مگر جب یک عبادیگرے فلمساز و حیرتکار اداکار نظیر اور لیجن اداکار و ادمرات کا انتقال ہوا تو پروگرام پروڈیوسر کے کان کڑے ہوئے یہ دونوں اس پروگرام میں مہمان بن کے آ چکے تھے اداکار ندیم کا ایک پروگرام بھی ریکارڈ ہو چکا تھا مگر جب ان تینوں لوگوں کے علاوہ ایک چوتا ایسا پنکار بھی موت سے ہمکنار ہوا جو اس پروگرام میں کام کر چکا تھا تو اداکار ندیم نے سپارش کر کے اپنا ریکارڈ شدہ پروگرام تیلیکاست نہ ہونے دیا اور اس طرح اس پروگرام پر منحوس ہونے کا ٹپ پا لگ گیا اور پی ٹی وی کی انتظامیہ نے بلا آخر یہ پروگرام بند کر دیا اس پروگرام کے حوالے سے ایک اور بڑا واقعہ یہ بھی ہے کہ اس پروگرام میں تین بہنیں جو بنجیمین سسٹرز کہلاتی تھی تینوں مل کر پرانے فلمی گیت گاتی تھی جو کانوں کو بڑے بلے لگتے تھے اور پروگرام کا یہ آئٹم لوگوں میں بڑا مقبول تھا یہاں یہ بتلانہ مقصود ہے کہ ان کو بنجیمین سسٹر کیوں کہا جاتا تھا دراصل بنجیمین صاحب ریڈیو پاکستان کراچی سٹیشن پر کوئی ساز بجائے کر دیتے یہ مذہباً عیسائی تھے یہ تینوں لڑکیاں ان کی بیٹھی آتی بہرحال ان کے گائی ہوئے گیت لوگوں کو بڑے پسند تھے جب میڈم نرجہاں کو سلور جبلی پروگرام میں مدھول کیا گیا تو انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ میرے پروگرام میں بنجیمین سسٹر کو نہ بلائے جائے مجبوراً پی ٹی وی والے کو میڈم کی بات ماننی پڑی اور اس پروگرام میں بنجیمین سسٹر کو نہ بلائے گیا مگر پروگرام دیکھنے والے کو یہ بات گران گزری شروع شروع میں لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کسی وجہ سے ان سسٹر کو اس پروگرام میں نہ رکھا گیا ہو مگر کچھ دن بعد اخبارات کے ذریعے یہ بات سامنے آئی کہ میڈم نے بنجیمین سسٹر کو ناپسندیگی کی وجہ سے اپنے پروگرام میں شامل نہ کر کے یہ شرط لگائی تھی تو لوگوں کو بڑا ناغوار گزرا میڈم کی اس بات نے ان کے چوٹے پن کا اظہار کر دیا یہ ہی نہیں بلکہ میڈم کا ایمیج بھی اس بات سے متاثر ہوا یوں تو میڈم کے بارے میں یہ مشہور تھی کہ انہوں نے سٹوڈیو پر رونا لیلہ کو برا بلا کہا مالہ اور نسیم بیگم سے بھی یہ ناخوش تھی نیس کئی موسیقاروں کو اپنی ناپسندیگی کی وجہ سے ان کا کیریئر ختم کرا دیا تھا اس زمن میں کئی نام لیے جا سکتے ہیں مگر بنجیمین سسٹر کے واقعے نے ان کا رہا ساہ ایمیج بھی خراب کر دیا اتنی بڑی شخصیت کو یہ چوٹی سی بات بھی برداشت نہ ہو سکی بات کبھی نہیں چھپتی کبھی نہ کبھی تو سامنے ضرور آ جاتی ہے موسیقا